سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم ٹرول اور ٹوریزم کا جو سبچیکٹ ہے اس کا جو سیلبس ہے جو کنٹنٹ ہیں کرکولم کے مطابق ہم اس کے ٹاپکس کے لیکچر بنا کے ویڈیو لیکچر بنا کے آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ جو ہم ویڈیو لیکچر سیریز کنٹنو کر رہے ہیں آج ایک اور ویڈیو لے کر ہم آپ کے سامنے منتخب ہے افرام آج کا جو टॉپک ہے آپ کا اپنے اس سے پہلے انٹریپرنور بڑھا ہے۔ کیا ہے انٹرپرنور گولٹی بڑھی اپنے گیا انٹرپرنور شبد کیا ہوتا ہے، سوسائیٹی میں اس کا رول گیا کیا کام کام کر رہا ہے ہمیں چھوٹم ٹھیک بچے جیسے لکھا گیا ہے فن inspiring of an entrepreneur اس میں لکھا ہے decision making ہے سب سے پہلا لکھا ہوا آپ یہ دے سکتے ہیں میں آپ کو مارک کر کے دیتا ہوں آپ کو decision making لکھا ہے managing the business لکھا ہے divide income لکھا ہے taking risks ان کا function ہے create a new method idea or product یہ بھی ان کا function ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک ایک کر کے جو ان کو elaborate کریں گے ان functions کو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے decision making making decisions ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے entrepreneur makes decisions everyday ٹھیک ہے نا یہ اے والا ہم پڑھ رہے ہیں entrepreneur جو ہوتا ہے ہر دن decision لیتا ہے مشورہ لیتا ہے ایک فیصلہ کرتا ہے اس میں کیا لیتا ہے کیا فیصلہ ہے اس کا decision ہوتے ہیں ان کے کی مجھے product کیا بنانا ہے ٹھیک ہے what to product produce کونسا produce کونسا product مجھے بنانا ہے مجھے کس کو یہ بھیجنا ہے ٹھیک ہے نا how much کتنا بھیجنا ہے اور کہاں پہ بھیجنا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کا decision ہوتا ہے کہ میں کونسا product بناؤ market کے جو ہے سروے کے مطابق اس کے سروے کے بعد جو ہے ایک بزنس والا جو ہوگا اگر آپ کے آس پاس میں کوئی انٹرپنور ہے جیسے کوئی کریانی والا آئیٹم والا ہے چاہے کوئی جو ہے ریڈی میٹ گارنمنٹ کی شاپ ہے وہ بزنس چلا رہا ہے تو وہ یہ ڈیسیجن ہر دوس لیتا ہے کہ میرا جو بزنس ہے دن بے دن بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے بڑھنا چاہے آگے آگے چلنا چاہے ٹھیک ہے زیادہ مجھے پروفٹ جو ہے وہ انکم آنا چاہے تو اس کے حساب سے پروفٹ جیسے لینا ہے کہ میں کیا بھیجوں گا کس کو بھیجوں گا پروسپیکٹیو بائیرز ہوتا ہے جو خریدنے والے ہوتے ہیں دوسرا ہوتا ہے جو پرچنی کرتے ہیں چھانڈ بین کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا پروسپیکٹو بائیرز کو ہیں ان کو جو ہیں ان کی جو ہے آہ سروے کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا ان کو اٹریکٹ کرنا پڑتا ہے تو اس حساب سے بنانے پڑتے ہیں کی میں کون کون سا پروڈکٹ بناوں گا کون سا پروڈکٹ جو میں اپنے شاپ میں اپنے بیزنس میں جو ہے رکھوں گا جس کے ذریعے سے مجھے پروفٹ زیادہ آئے گا انکم زیادہ یہ ان کا دیسیجن ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہاں پہ دیکھیں منیجنگ بیزنس بیزنس کو منیج کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کوئی بیزنس سیٹ اپ کیا اس نے فائنانچل اشتنس لیا کہیں سے تو اپنا چھوٹا موڈا جو بیزنس امپلائیمنٹ کے لئے ایک بیزنس کھڑا کے ہے انٹرپرنورشپ جو ہے کی قولٹی اس میں آگے انٹرپرنورشپ ایک ٹوٹی کر رہا ہے وہ تو اتنا ہی نہیں ہے پھر آگے جا کے اس کو بیزنس کو جو ہے دن با دن بڑھانا ہے ٹھیک ہے نا اس کو پروفٹ زیادہ بڑھنا چاہے اس کا انکم زیادہ بڑھنا چاہے اس کے لئے فنکشن ایمپورٹن ہے کہ بیزنس کو منیج کرنا ہے انٹرپرنور کو ٹھیک ہے انٹرپرنور فلان اس میں کیا ہوتا ہے فیوچر پلاننگ کی جاتے ہیں اس کے لئے اپنی بزنس کے مطابق فیوچر پلاننگ کی جاتے ہیں کہ بھائی مجھے آگے فیوچر میں کرنا کیا ہے مجھے فیوچر میں جا کے کیا کیا جو ہے آنے والے مہینوں میں آنے والے دنوں میں آنے والے جو سال ہے اس میں میرا بزنس بڑھنا چاہتے ہیں تو میں کیا پلاننگ کیا去راٹجیز کیا بنا ہوگا یہاں پہ اس کو لکھا ہے وہ ارانج کرتا ہے راب میٹیریل کو راب میٹیریل آرانج کرتا ہے tietہ 1 چاہیے وہ لوگوں کو ہائر کر رہا ہے ٹھیک ہے نا کس کے لئے کام کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا اور ہر کسی کو بتا رہا ہے کہ بھئی میرا یہ بیزنس ہے یہ ایسا اس میں ایسے پروڈکٹس ہے ایک طرح کی مارکٹنگ کرا رہا ہے ٹھیک ہے نا ایک طرح کی ایڈوٹیزمنٹ کر رہا ہے یہ بیزنس منیجر کیونکہ اس کا بیزنس دن بر دن بڑھنا چاہے ٹھیک ہے نا اس کا جو پروفٹ ہے جو انکم ہے وہ دن بر دن جو ہے اضافہ ہونا جائے اس میں تو اس کے لئے ایڈوٹیزمنٹ ضروری ہے مارکٹنگ ضروری ہے بھائی مارکٹ میں اپنے بندے کو لگاؤ اس کو بولو ہمارا یہاں پہ ایک شاپ ہے ہم یہاں پہ بیزنس کر رہے ہیں ہماری پروڈکٹس ہیں ان کی کالٹیز ایسی ہے تو لوگوں کے باہر کے بھی جھاگرک کرنا ان کو آوائر کرنا کہ میرا یہ بیزنس ہے منیجنگ بیزنس اسے فیوچر پلاننگ کہتے ہیں کہ بھائی آنے والے فیوچر میں میرا جو بزنس ہے وہ جو ہے دن دونی رات چگنی جو ہے ترقی کرنا چاہیے ٹھیک ہے اندر چک اس کے بعد اگر پلان بنا رہے ہیں اگر وہ کوئی بھی جو ہے پلان بنا رہے ہیں آپ دیکھیں آپ نے لکھا ہوا ہے تو ان کو چک کرنا ہے کہ بھائی مجھے جو پلان میں نے بنایا جو فیوچر پلان جو میں سٹرٹچی بنا رہا ہوں تو مجھے اس کو فالو کرنا ہے کہ وہ چل بھی رائے گی نہیں چھو رہا ہے میں نے کوئی پروڈکٹ لایا مارکٹ میں اپنے بزنس میں ایک پروڈکٹ لانچ کیا میں نے مارکٹ میں اپنے بزنس کے ذریعے سے پروڈکٹ کو ایک فالو اپ کر رہا ہے ٹھیک ہے فالو اپ مطلب کسٹمرز آ رہے ہیں وہ کیا خرید رہے ہیں وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں کیا پاؤسٹو رمارکس دے رہے ہیں کیا نگی ٹو فیڈبیک مجھا رہے ہیں اس حساب سے ایک سٹرٹچیز تیار کی جائے بزنس کا بلا آنے ٹھیک ہے بچوں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ایک اور جو ہے ڈیوائیڈ انکم ٹھیک ہے تو ڈیوائیڈ انکم کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی انکم ایک پوٹنور کو اپنے بزنس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا جو بھی انکم ایک بزنس انٹرپرنور کو اپنے بزنس میں جو ہے آ جاتا ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ سارا انکم جو اس کا آتا ہے کرتا ہے تقسیم کر رہا ہے کس کے لئے سب سے پہلے جو اس کے امپلائیز وہاں پہ ان کی سیلری دینی ہوتی ہے سوچ پہ آ رہی ہے دوسرا اگر اس کے اس کا بزنس انٹرپنور جو اس نے بزنس کھڑا کیے ہے اگر اس کا بزنس جو کسی رنٹڈ ایریا میں اس نے رکھا کسی رنٹڈ بیلڈنگ میں ہے جہاں پہ رنٹ بھی پی کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ جو ہے اس کو رنٹ بھی دینا پڑتا ہے اس کا انکم پہ بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں اور یہاں پہ دیکھیں اس کو جو ہے نئے نئے کوئی میٹیریل آیا ہے مارکٹ میں جو اس کو بزنس میں ضروری لگانا ہے لائکویز میں بتا رہا ہوں کوئی بزنس چلا رہا ہے چلا رہا ہے کسی کا کوئی شاپ ہے ٹھیک ہے نا تو شاپ میں ٹھیک ہے کوئی ایسے پروڈکٹس ہے جو اس کو لانے چاہیے ٹھیک ہے شاپ میں کچھ ایسے ضروری جو ہے ایکیوپنٹس ہے اس کو لانے چاہیے اگر اس کے پاس نہیں کسی دوسرے کے پاس ہے تو کسٹمر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ایک تو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کس کے لیے کہ وہ سیلری دیتا ہے ایمپلائیز کو اس انکم سے دوسرا رینٹر بیلڈنگ میں اس کا جو بزنس ہے وہاں پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ رینٹ جو ہے دینا بھرنا پڑتا ہے یا اگر کوئی نئی میٹیریلز لانے پڑتا ہے اس کے لیے اس کا انکم جو ہے ڈیوائیڈ ہوتا ہے تب ہی جا کے جو بھی انکم اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تاکہ سیلری جو ہے ایمپلائیز کی دی جائے ایمپلائیز اس کے لیے لائل رہے گا ایمپلائیز کے لیے وفادار رہے گا وہ ان کا بزنس زیادہ زیادہ چلا آگرتا رہے گا ٹھیک ہے نا تو نئی نئی اکیوبنٹ آئیں گے تو بزنس دن بڑھ زیادہ بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے انکم آئے گا یہاں پہ ایک اور ہے ٹیکنگ رسکس ٹھیک ہے نا جو بزنس انٹرپنور جو ہوتا ہے جو انٹرپنور جو اس کا یہ فنکشن ایک اور ہے کہ وہ رسک لیتا ہے زیادہ ٹھیک ہے رسک کا مطلب ہے کہ وہ چلینج اس کو ایکسپٹ کرتا ہے ٹھیک بزنس کوئی بھی کر لو آپ کوئی بھی چھوٹا سے لے کے بڑا بزنس ٹھیک ہے نا اگر ہم بات کریں گے جو ہمارے پاس جو روڈ وینڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا روڈ سارے وینڈر کو ہم ریڈے والے کہتے ہیں ریڈے والے جو روڈ کے سر میں ریڈے لگاتے پٹری وہاں پہ کچھ چیزیں بیجھتے وہ چھوٹا بزنس کرتا ہے اپنا ٹھیک ہے اس میں کوئی رینٹر رینٹر لوکیشن نہیں ہوتے لیکن اس کا بھی ایک بزنس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے لے کے اس اس ریڈے والے سے روڈ سارے وینڈر سے لے کے سون سٹار ہوتل تک کی جو بات کریں گے اگر یہ والے بزنس والے جو رسک نہیں لیں گے تو ان کا بزنس جو ہے بڑے بڑے گا نہیں ٹھیک ہے تو رسک ہر کوئی لے رہا ہے رسک کیا ہوتا ہے چانس آگویں سمتنگ رانگ اپنی بزنس جو ہے کھڑا کیا آپ کو پتا ہے خدا نہ کریں کوئی انٹوڑ ہو گیا لائکویس یہاں پہ جیسے لکھا ہے رسک لائک فائرس ہو گیا فائرس خدا نہ کریں جل گیا کچھ ٹھیک ہے نا بیلڈنگ جل گیا کوئی میٹیریل جل گیا ٹھیک ہے نا یا کوئی چیز ہے چوری ہو گئی یا کسی چیز کوئی چیز ہے کھو گئی اس کو کوئی بھی سامان ٹھیک ہے تو یہ رسک ہے وہ سب سے بڑا رسک کیا ہے اگر کوئی انڈرسٹ ہوتا ہے کسی بیزنس والے پورے کے پورے تھاپ ہے ابھی ٹھیک ہے نا پورا جو بزنس ہے وہ ڈاؤن ہے ایکانومی پوری ڈاؤن ہے کیوں کیونکہ ایک رسک انہوں نے لینی ہے کہ بھائی ہم نے بزنس تو کھولا ہے ہمارے پاس اتنی بڑی بیلڈنگ ہے سائلٹر ہوتل ہے فائشہ ہوتل ہے ریڈیو والا جا ہے کوئی ہے کچھ بھی ہے ٹھیک ہے کوئی بزنس ہے تو رسک ہے کیونکہ بھائی کوئی یہ رسک لینا ضروری ہے رسک ایک فنکشن ہے اس کے ذریعے سے چلینج جو ہے چلینجنگ ہونا چاہیے ایک انٹرپنور کو اس میں ایک پیشنز ہونی چاہیے آپ نے کالٹی بھرداشت ہونا چاہیے کہ بجھے یہ سب سہنا ہے سبجھ بات آ رہی ہے اس کے بعد ایک اور جو ہے لائکوائز create a new method idea product ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ ایک اور فنکشن جو دیا گیا ہے نیا method یا کوئی نیا idea یا کوئی product جو ہے وہ آپ کو create کرنا پڑتا ہے بزنس جب آپ انٹرپنور آپ انٹرپنور ہو جب آپ جو ہے کام کر رہے ہو انٹرپنورشپ کا تو آپ میں جو ہے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس نئے نئے ideas نئے نئے products نئے نئے methods employ کرنے ہیں ٹھیک ہے نا ہم آج کل کے بات کریں گے اگر ہم simply بات کریں گے ہمارے پاس جو ہے باربر shop جو ہوتا ہے جتا ہم نائے والے کہتے ہیں پہلے پہلے جو ہم زمانے میں تھے دس بندرہ سال پہلے تو جو بھی یہ جو باربرز ہوتے تھے وہ گھر آیا کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو وہ گھر میں آکے جو ہے کرتے تھے وہ cutting hair cutting setting whatever ٹھیک ہے یہ simple example دے رہا ہوں تو ان دنوں ان کا shop کا concept نہیں تھا ان دنوں shops میں وہ جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں بنسبت اس سے دس سال پہلے کی فرق آج کی فرق میں دیکھو تو نئے نئے methods employ ہو رہے ہیں ہر ایک جو ہے دکان میں بزنس میں اب نئے کی بات کریں گے اس کے پاس بڑی بڑی کرسیاں ہیں mirrors لگے ہوئے ہوتے ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ ٹی ویز ہوتے ہیں وہاں پہ کسی کسی کے پاس اے سیز ہوتا ہے میوزک سسٹم ہوتا ہے اس سے اٹریکشن جو ہے کسٹمر میں زیادہ آ جاتی ہے وہ اٹریکشن ہے اس کے نئے method ہے نئے پروڈکٹ تلانے ہیں بزنس تب جا کے تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ جو پچھلے زمانے کے جو جو نائی تھے پچھلے زمانے کے جو جو بھی جو ہے آہ باربرز تھے ان کے پاس تو یہ اگر آج کے پاس ایسا ہے کیونکہ بزنس کو جتنا بڑھانا ہے اتنا آپ کو نئے ایڈیا نئے پروڈکٹ لگانے ہیں ٹھیک ہے آپ سوڑی اگزامپل لے رہا ہوں میں اید پہ ہم شاپنگ کر رہے ہیں کپڑوں کی شاپنگ گارمنٹ ہم خرید رہے ہیں ریڈی میڈ گارمنٹ کی بات کریں گے پینٹس خرید رہے ہیں شرٹس خرید رہے ہیں ٹھیک ہے نا جو بھی ہم خرید رہے ہیں ٹی نیا نیا فیشن کے مطابق نئی لیٹس ٹی ٹرن کے مطابق گارمنٹ نہیں ہے تو ہم وہ نہیں لیں گے سمپل ہی اس میں تو چوائس ہی نہیں ہے تو سمپل ہی آپ کے پاس نئے نئے ایڈیا نئے پروڈکٹس نئے نئے مہترس اپلائی کرنے ہے تب جا کیا آپ کا بزنس زیادہ زیادہ ایمپرو ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ کہتا ہے بچوں آج کا جو ٹاپک تھا فانکشن آف انٹرپنور ہم نے پڑھا اس میں فانکشن فانکشن ہم نے پڑھے ڈیسیجن میکنگ ہے منیجنگ بزنس ہیں انکم کو ڈیوائر کیا جاتا ہے رسک لیتے ہیں انٹرپنور والے اور مہترس نئے نئے ایڈاپٹ کرتے ہیں نئے پروڈکٹس یہ جو ہے اپنے بزنس میں لانچ کرتے ہیں نئے نئے ایڈیاز لگاتے تاکہ ان کا بزنس زیادہ 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 کرے ٹھیک ہے انکم زیادہ آئے پروفٹ زیادہ آئے اس سے ان کا بزنس زیادہ کرے گا ٹھیک ہے یہ تھا آج کا ٹاپک انشاءاللہ امید ہے آپ اس کو اچھے سے جو ہے سمجھو گے اچھے سے جو ہے اس کو پڑھو گے تو انشاءاللہ کل فیرے کو ٹاپک لے کر آپ کی خدمت ناکھوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ